نوشکار نیائے ٹی وی میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں زوبی نشا کوٹ راؤنڈ اپ کے خبریں اب اس طرح سے یوپی کے بلیاں زلے کے درجن پور گاؤں میں کوٹے کی دکان کے چین کے لیے آیو جید بیٹھک کے دوران ویوار میں پولیس کے سامنے ہی یوک کی گولی مار کر ہتیا کے دوسرے دن بڑے افسروں نے گاؤں میں ڈیڑا ڈال دیا صبح ہی اے ڈی جی ڈی جی آئی نے درجن پور پہنچے مردک کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ آروپی دھریندر سنگھ کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا گیا وہیں پولیس افسروں کا کہنا ہے کہ آروپی کی تلاش ہو رہی ہے اس سے پہلے آج صبح مردک کے پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے بلکل بلکل ہم لوگوں کا پورا پیاس ہے کہ چھوڑ اس جنٹے نہیں آج رات تک ہیں سر اس کا نام کیا ہے جس کی آرسٹنگ ہوئی ہے سر کون ہے سر اس کے بارے مطلب ہے یہ دیونج کمار سنگھ ہے اور یہ مکھہ آروپی کے حصہ ابیوکت کہی جائے ہیں آٹھ نام جد جو ہیں اس میں مکھہ آروپی کے چچڑے بھائی ہیں مطلب یہ ساتھ میں تھے انہوں نے بھی فائرنگ اس کے ساتھ میں کیا تھا گھٹنا میں ساتھ میں تھے مارپیت میں ساتھ میں تھے فائرنگ کی بات تو کیوں مکھہ آروپی کے آئی ہے گھٹنا نے یہ ثابت کر دیا کہ اتر پردیس میں کم سے کم کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کانون بیوستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم لوگ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ سرکار اتر پردیس میں اپرادی چلا رہے ہیں گنڈے چلا رہے ہیں بلتکاری چلا رہے ہیں اور وہی آج سچ سامنے آ گیا ایش ڈی ایم کے سامنے سیو کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈے ہتیا کر رہے ہیں ہتیا کر کے فرار ہو جا رہے ہیں یہ اتر پردیس بنایا ہے یوگی جی آپ نے یہ آپ کی نیت یہ ہے نیتی یہ رام راج کہتے آپ کے راج سے سو گناہ اچھا رام راج تھا سمیدھان ختم کر دیا آپ نے کانون کا ڈر ختم ہو گیا آپ استھیفہ دے دیجئے اور اپنے کسی اچھے جاننے والے کا جو سب سے بڑا اپرادی ہو اس کو مکھونٹی بنا دیجئے کیونکہ سرکار تو نتمس تک ہے اپرادیوں کے پیروں میں اپرادیوں کے چڑھنوں میں بہری آبیدان سبا چترکہ میں ابھی دھائیک ہوں اور دھریند پتاب سینجی ہماری چناؤں میں یہ سبا کے لئے چناؤں میں ایک سروجوگی کار کرتا ہے کہ جمارا سروجوگی مارتی جنتہ پارٹی کا سروجوگی ہے میں ایسے کہا سکتا ہوں کہ میرا سروجوگی نہیں بیلکل ہی اس کو بیلکل میں جوٹ نہیں بولتا حقیقت دے کہ ہم بی جے پی سروجوگی تھا لیکن چکہ گولی کانڈ جو ہے درو بھاگپن ہے اس کو ہم لگ اچھا نہیں مانتے رہی بات یہا کہ وہ بھاجپا کے سروجوگ میں رہتا تھا لوگ سبا چناؤں میں بھی اور بیدھان سبا چناؤں میں بھی کوئی ویسا چناؤں نہیں رہا جس سمیں بی جے پی سروجوگی نے وہ پریبار نہیں کیا رہی بات یہاں کی راجنی تیلک چیز ہے بیدھان سبا چیتر کا تو ہمارا سب سروجوگی ہے تو سروجوگی سروجوگی ہونے کا مطلب تھوڑی نہ ہے کوئی جو ہے کوئی یہ کرگا لیکن رہی بات کی کل کی جو بھٹنا ہوئی ہے میرا اس میں ادھیکاریوں کے مادنے سے جو جنکاری ہوئی ہے ادھر سے ادھر سے ساکڑوں لوگوں نے لاتھی ڈنڈا لے کر کے دھریند پرطاف سنگھ کے بہن کو دھریند پرطاف سنگھ کے بھابی کو دھریند پرطاف سنگھ کے پیتا جی کو اور ان کو بھی سبکل ساتاٹھ لوگ چوٹیل ہیں ساتاٹھ لوگ چوٹیل ہیں ادھر سے لیکن یہ تو درباگ ہے میڈیا والوں بندوں کا کی ایک کیول ایک پکشیت ایک پکشیت جو ہے سوچنا چلا کر کے اور سماشا چلا کر کے سماش کو نیائے سے بہنچت کرنا چاہتے ہیں اقیقت یہ ہے کہ گولی کان اچھا نہیں ہے یہ درباگ پرن ہے اس کو اچھا نہیں کہا سکتا لیکن اس کے پہلے جو گھٹنا ہوئی ہے سب ادھکاری وہاں موجود سائد رہے ہیں سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ تو سنے ہیں پبلک کے مادنم سے کہ وہاں پر پہلے وہی لوگ مار پیچھا لکی ہے ساتھ ساتھ آٹھا جو ہے مہلائیں گھائل ہیں ایک بجورگ گھائل ہیں جن کا بلیہ ہسپیٹل میں دو پورش گھائل ہیں بلیہ ہسپیٹل میں جن کا علاج چل رہا ہے اور اس کی چرچہ کوئی نہیں کرتا ہے تو بھائی ہم تو میڈیا کے بھائیوں سے ضرور اگر کروں گا کہ سماج کو بچانا چاہیے اور میڈیا اور پترکاریتا صحیح تتھ رکھنے کے لیے ہوتا ہے پیائی نے گروہار کو ان میڈیا ریپورٹس کو کالپنک اور تروٹی پوڑ قرار دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایجنسی نے ابھی نیتہ سشان سنگھ راجپود کی موت کے معاملے میں اپنی جاج پوری کر لی ہے ساتھ ہی ساتھ کلوزر ریپورٹ داخل کر سکتی ہے ادھکاریوں نے یہ جانکاری دی کینڈری انویشر بیورو سی بی آئی کے پروکتہ آر کے گور نے ایک بیان میں کہا کہ سشان سنگھ راجپود کی موت کے معاملے میں سی بی آئی کی جان جاری ہے میڈیا میں کچھ ایسے کالپنک ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ سی بی آئی ایک نشکرش پر پہنچ چکی ہے یہ پھر دھوہر آیا جاتا ہے کہ ایسی ریپورٹ کالپنک ہے پٹنا ہائی کوٹ نے بیہار کے سرکاری اسکولوں میں ڈیجیٹل کمی کو دور کرنے کی مانگ والی جنہیتی آجکہ پر نوٹیس جاری کیا ہے تاکہ اس کے چھاتروں کو کسی انڈے نیجی اسکول کی طرح مہاماری کے دوران فیزیکل ککشائیں بند رہنے کے دوران بھی شکشہ حاصل کرنے کا عدھکار ملے مکہ نیائے دیش سنجے کرول اور نیائے مورتی اس کمار کی پیڑھنے بیہار سرکار کو نوٹیس جاری کر تین سبتہ کے بھیتر اس ماملے میں جواب مانگا ہے یاچکہ بھارت کے سمیدھان کے انوچھے د 21 اے کے تحت مفت اور انیوار شکشہ کے عدھکار کا پوری طرح سے احساس کرانے کے لیے ایڈوکیٹ جائے وردھن نارائل ویقتی نے دوارہ دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ نے شکروار کو اس یاچکہ پہ ویچار کرنے سے انکار کر دیا جس میں مہاراست میں مکہ منتری ادھوک تھاکری کی سنوائی والی راج سرکار کو برخواست کرنے اور راج میں راستپتی شاسن لگانے کی مانگ کی گئی تھی بھارت کے مکہ نیائے دیش اے بوبٹے جسٹیس اے اے سبوپنہ اور جسٹیس وی سوبرمنیم کی کھنڈ پیٹ نے اس جنہیت یاچکہ پی آئی ایل کو سنا اور کہا کہ عدالت ایسی پرارتھناوں پر ویچار نہیں کر سکتی یاچکہ کرتا وکرم گہلوت کو سوچت کیا ہے کہ ان کے پاس راستپتی سے سمپرک کرنے کی سوطنترتہ ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس ماملے کے لیے عدالت میں نہ آئیں ایک ناغرک کے روپ میں آپ راستپتی سے سمپرک کرنے کے لیے سوطنتر ہیں لیکن یہاں متائی ہے یاچکہ میں ابھینتہ سوشان سنگھ راج پود کی موت اور ابھینتری کنگنا راناؤت کی سمپتی کو دھوست کرنے کے ماملے کا اولیک کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ راج میں کانون بھو ویوستہ کی اسثتی سنکٹ میں ہے ساتھ ہی یہ ترک بھی دیا گیا تھا کہ راج کے ماملوں کا سنچالن سمیدھانک اور کانونی پروادھانوں کے انسار نہیں کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے پنجاب ہریانہ اور اتر پردیش میں پرالی جلانے کو روکنے کے لیے نگرانی کرنے اور قدم اٹھانے کے لیے جسٹس سیوہ نبریت مدن بھی لوکور کی ایک سدسیہ سمیتی نیوکتی کیا ہے مکہ نیائے دیش ایس اے بوپٹے جسٹس اے ایس بوپترہ اور جسٹس وی سبرمنیم کی پیٹھ نے تیسرے سال کی لاؤ اسٹوڈنٹ عدیت دوبے کی یاچکہ میں سجھاؤ کو سویکار کر لیا ہے کہ پرالی جلانے سے روکنے کے لیے جسٹس لوکور کی سمیتی نیوکتی کی جائے جس میں پنجاب ہریانہ اور یوپی کے مکھے سچیو شامل ہوں جو نیائے مورتی لوکور کو راجیوں میں پرالی جلانے سے روکنے کے لیے اترکت سادھنوں اور طریقوں کو تیار کرنے کے لیے سکشم کریں ڈلے اچھنے ایالے نے گنجن سکسینا دکارگل گرل فلم میں بھارتی وائیو سینا کے چطرڑ کے بارے میں کیندر سرکار دوارہ اٹھائے گئے ویوادوں پر نیڑے لینے سے پہلے فلم دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے جسٹس راجیوں شکدھر کی سنگل بینچ نے آگے کہا ہے کہ کلاتمک ابھی ویقتی کو صرف ایک باکس میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ایک نشیت ورگ اس سے سہمت نہیں ہے عدالت نے کہا بینچ میں پریاپت مہلا ججوں کے نام ہونے کو لے کر نیائے پالکہ میں لینگک پکشپات پر بات چیز چل رہی ہے نیائے آلے اس درشتی کوڑ سے سہمت یا سہمت ہو سکتے ہیں لیکن اس سے اس درشتی پر انکوش نہیں لگے گا بومبی ہائی کوٹ نے اس مہلا کا شیل بھنگ کرنے کے آروپی شخص کو اگریم زمانت دے دی جو سہائی کی روپ میں اس کے کاریالے میں کام کرتی تھی ماملے میں تتھیوں کی جاج کرنے کے بعد عدالت نے کہا کہ ید پی اپراد نشیت روپ سے یون اتپڑن دھارہ 351 کے اپراد کے تحت آئے گا لیکن یہ تھوڑا سندہ ہی جنک ہے کہ کیا یہ IPC کی دھارہ 354 کے تحت آئے گا نیائے مورتی سارنگ وی کوتوال آروپی روی راج گپتہ دوارا دائر اگریم زمانت یاچکہ پر سنوائی کر رہے تھے کوڑک نے نوٹ کیا کہ ماملہ پوری طریقے سے پیڑتا کے بیانوں پر نیر بھر ہیں یادی انتتہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آروپ جھوٹے ہیں یادی اسے گریفتار کیا جاتا ہے تو آوے تک کو اپورڈی اچھتی ہوگی پیٹ نے کہا سپریم کورٹ نے مانا ہے کہ دنڈ پرکریہ سہنٹہ کی دھارہ 162 کے تحت ڈیفارٹ زمانت ویدھانک زمانت دیتے سمیں راشی جمع کرنے کی شرط نہیں لگائی جا سکتی سی ارپیسی کی دھارہ 162 کے تحت ڈیفارٹ زمانت ویدھانک زمانت پانے کے لیے ایک ماتر آوشکتہ یہ ہے کہ کیا آروپی ساٹھ یا نبی دنوں سے ادھیک سمیں تک جیل میں ہے جیسا بھی ماملہ ہو ساٹھ اور نبی دنوں کے بھی تر جیسا بھی ماملہ ہو جارچ پوری ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو ساٹھ میں دن یا نبی دن تک کوئی چارشت داخل ہوئی ہے یا نہیں اور ابیوکت ڈیفارٹ زمانت کے لیے آویدن کرتا ہے اور زمانت داخل کرنے کے لیے دیار ہے یہ کہتے ہوئے پیٹ جس میں جسٹس اشوک بھوشڑ جسٹس آر سبحاش ریڈڈی اور جسٹس ایم آر شاہ شامل ہے نے مدراز اچھنے آیالے کی مدرہی بینچ دوارہ لگائی گئی شرط کو رد کر دیا جس میں ایک ابھیوکتو کوڈیفارٹ زمانت ویدھانک زمانت پر ریہا کرتے سمیں آٹھ لاکھ روپے جمع کرنے کی شرط لگائی گئی تھی اگلی ہائی کوٹ نے گروہار پندرہ اکتوبر کو ایک ٹی وی نیوز چینل زی نیوز کو نردیش دیا ہے کہ وہ اگلی سنوائی یعنی انیس اکتوبر تک ایک حلف نامہ دائر کر کے اس پشت روپ سے بتائیں کہ ان کو کہاں سے یاچکہ کرتا آصف اقبال تنہا کا کثت اقبالیا بیان پرابط ہوا تھا نیای مورتی ویبھو باخرو کی کھنڈپیٹ نے یہ نردیش اس سمیں دیا جب پرتیوادی نمبر 1 ڈی سی پی اسپیشل سیل نئی دلی نے عدالت کو سوچت کیا کہ جاچ میں شامل کسی بھی پولیس کرمی نے جاچ کا کوئی بھی ویورڑ لیک نہیں کیا ہے عدالت کے سمکش یہ بھی کہا گیا کہ یاچکہ کرتا کے کثت سویکاروکتی بیان کے ساروجنک ہونے سے دلی پولیس بھی دکھی تھی کیونکہ اس نے جانش میں بادھا ڈالی ہے یہ بھی بتایا گیا کہ اس ماملے میں سترکتہ جانش شروع کی گئی ہے غیر مطلب ہے کہ مائی دوہزار بیس میں جامیہ ملیا اسلامیہ کے چوبیس ورش چھاتر آصف اقبال تنہا کو دلی پولیس نے گرفتار کیا تھا اسے فروری دوہزار بیس میں اتر پوروی دلی میں ہوئی ہنسہ کے سلسلے میں غیر قانونی گتیوی تھی روک تھام ادھینیم کے تحت گرفتار کیا گیا تھا سپریم کوٹ نے شکروار کو مدھ پردیش ہائی کوٹ دوارہ ایک ابھیوک پر لگائی گئی زمانت شرط چنوٹی دینے والی یاشکہ پر اٹرنی جنرل کو نوٹیس جاری کیا جس میں اسے شکایت کرتا سے راکھی بدھوانے کے لیے کہا گیا اور اس کے ساتھ ادارتہ دکھانے کے آروپ لگائے تھے جسٹس اے ایم خان ویلکر اور جسٹس بی آر گوائی کی پیٹ نے کہا کہ چونکہ یاشکہ اس طرح کے آدیش پارت نہیں کرنے کے لیے سبھی اچھ نیا یالوں پر ایک سامان گھوش رہی ہے اس لیے اسے کیول اٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کرنے کی ضرورت ہے سپریم کوٹ نے کہا کہ ویدیش اوار آدیش کو ماننیتہ دینے اور اسے لاغو کرنے سے سمبت دید ہائی کوٹ کے خلاف بھارتی سمویدان کے انوچھت 136 کے تحت ویشیس انومتی یاشکہ SLP ایک اتیاند سنکیوڑ آدھار پٹی کی ہوگی کوٹ نے بامبی ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف ریسپونسیف انجسٹریس لیمیٹیڈ دوارہ دائر ویشیس انومتی یاشکہ خارج کرتے ہوئے کہا کہ اپواد کے معاملوں میں مدیہ ستتہ قانون کی دھارہ 48 کی کھلن کھل آم ہیلن مندہ دھوند استعمال کیے جانے والا مند نہیں ہے آج بس اتنا ہی آپ بنے رہیے نیا ٹی وی کے ساتھ مجھے زوبین شاہ کو دیجئے اجازت نمسکار